ہلو فرنڈس آپ کا سواگت ہے اپنا اسٹر ڈیلیکچر یوٹیوب چینل میں تو دوستو ایک بار پھر راجی رہم آپ کے ساتھ ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک کو لے کر یعنی فرنڈس آج ہم جو یہاں پہ بات کرنے والے ہم بات کرنے والے ہیں مدھے پردیس میں یعنی ایک فرنڈس انوراک جنہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ سر ہمارا یہ جو کی ڈاٹا ہیکٹیئر میں دیا ہوا ہے اس کو آپ بھیگے میں کنورٹ کر کے بتا دیجئے کتنا ہوگا تو دوستو یہاں پہ ہم جو بات کرنے والے ہیں ہم مدھے پردیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یعنی مدھے پردیس راجے میں ایک بیگھا یعنی ایک ہیکٹیئر میں کتنا بیگھا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک جروع بنے رہیے گا یعنی آپ چینل پر پہلی بار بھیجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا دوستو اس کو ہیکٹیئر کو بیگھے میں بدلنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ بیسک باتیں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ہیکٹیئر کو بیگھے میں چینل کرنے میں کوئی کسی پرکار کی دکت نہ ہو دیکھیں فرنڈز اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بیگھے کی تو ایک بیگھے برابر آپ کا جو یہ بیلو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا 1114.83 یعنی 1114.83 اسکوائر میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈاٹا پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کو بدل پائیں گے نیکسٹ اگر بات کرتے ہیں تو ایک بیگھا برابر اگر ہم دیکھیں تو 1200 اسکوائر فیٹ ہوتا ہے 1200 اسکوائر فیٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا مان لی یہ کھیت ہے ٹھیک ہے یہ اگر کھیت ہے اگر اس کی لمبائی آپ نے مان لی یہاں پہ 100 فیٹ ٹھیک ہے 100 فیٹ لمبا ہے اور یہاں اس کی چوڑائی آپ نے مان لی 120 فیٹ ٹھیک ہے کیونکہ ان دونوں کا گوڑا کرنے کے بعد ایریا آتا ہے جو ایریا ہوتا ہے یہ لمبائی گوڑی چوڑائی یعنی لمبائی آپ کی کتنی ہے اور چوڑائی آپ کی کتنی ہے ان دونوں کا اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو پتا چلتا ہے وہ چلتا ہے آپ کو ایریا تو یہاں پہ 100 جو آپ کی لمبائی ہے اور 120 چوڑائی ہے اس کو اگر آپ گناہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کا جو کی ایریا پتا چل جائے گا اسی احسار آپ کر سکتے ہیں کہ بارہ سو بارہ سو اسکوائر فٹ جو آپ کا بیلو ہوتا ہے یہ آپ کی بیلو جو ہوتی ہے ایک بیگھے کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب وہیں اگر ہم بالت کرتے ہیں ایک بیگھا برابر تو یہ ہوتا ہے آپ کا تیرہ سو تائیتیس دسملو تائیتیس اسکوائر یارڈ یعنی گج ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اسکوائر کو میٹر اسکوائر کو میٹر فٹ میں کیسے بدلے ہیں اسکوائر یارڈ کو کس پرکار یعنی گج کو کس پرکار بدلے ہیں اگر بیسک آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ ابھی آپ جائیے گا پلیلیسٹ میں وہاں پہ دیکھئے گا یونٹ کنورچن کی بیڈیو مل جائے گی وہاں پہ جو کی نیک پال سمبندھی جو پلیلیسٹ ملے گی تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا سارا ڈائٹا آپ کو وہاں سے پتا چل جائے گا ٹھیک ہم نے یہاں پہ ڈائٹا ڈائریکٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک بیڈیو برابر آپ کا تیرہ سو تائیتیس دسملو تائیتیس سکوائر یارڈ یعنی گج کے برابر ہوتا ہے وہی اگر ایک بیڈیو کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری بیلو جو آپ کی یہاں پہ دیکھ رہی ہے اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ آپ کو یونٹ پتا نہیں ہوگی تو آپ کو بدلنا تھوڑا سا دکت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ایک ہیکٹیئر کی تو ایک ہیکٹیئر جو آپ کا آٹھ بیگھا چھانوے آٹھ دسملو چھانوے بیگھا ہوتا ہے ایک ہیکٹیئر میں جو کہ یہ ہم یمپی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے مد پردیس کی یہ لوکل بیلو بیگھا ہوتی ہے اور جو ہر راجے کے لیے الگ الگ ہوتی ہے تو جیدی آپ بھی اپنے راجے کے بیگھے ہیکٹیئر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے راجے کا اسٹیئٹ کا نام بتائیے گا وہاں سے ہم آپ کو بھی بتا دیں گے کہ آپ کے اسٹیئٹ میں کتنا بیگھا ہوتا ہے ایک ہیکٹیئر میں ٹھیک ہے اسے انصار ایک ہیکٹیئر برابر آپ کا دس ہجار ورگ میٹر ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں ہیکٹیئر کا جو کی دیکھئے اسکوائر فٹ کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے آپ کا ایک لاکھ سات ہجار سات ہجار چھسو انتالیس سکوائر فٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ گیارہ ہجار نو سو سٹھ دسملو اٹھاسی سکوائرڈ یاج ہوتا ہے ایک اگر ہم بات کریں ایک فٹ کو یہ سے فٹ کو یارڈ میں بدلا ہوا ہے تو اگر ہم فٹ کی بات کریں تو ایک یارڈ میں کتنا ہوتا ہے تین فٹ ہوتا ہے تو تین ترکہ نو سے یہاں پہ بھاگ کر دیں گے اس وائلو میں تو یہ وائلو آپ کیا جائے گی تو یہ سب بیسک ہے اگر بیسک یارنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جب رو پوچھے گا سارا کچھ آپ کو پھر سے بتا دیے جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں سیدھے پرشن پر جہاں پر پوچھا گیا ہے کہ آپ بتا ایک بھیگے میں کتنا جو کی ہیکٹیئر میں دیا ہو گیا ہے ڈاٹا ایک دسملو پانچ ایک ہیکٹیئر میں کتنا بھیگا ہوگا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ہیکٹیئر کو بھیگے میں اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے جیتنا ڈاٹا دیا ہو جیسے دیا ہوا ایک دسملو پانچ ایک ٹھیک ہے اب اس کو ہیکٹیئر کو آپ کو پہلے بدلنا ہوگا میٹر میں اسکوائر میٹر میں تو آپ ایک ہیکٹیئر برابر جانتی ہیں ایک ہیکٹیئر برابر آپ کا کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا دس ہزار دس ہزار اسکوائر میٹر ٹھیک ہے یہ آپ کی بیلو ہوتی ہے تو اب ہیکٹیئر کی جگہ آپ کیا کریں گے ایک ہیکٹیئر کی بیلو ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے دس ہزار سے گوڑا کر دیں گے دس ہزار سے جیسے گوڑا کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو بیلو آئے گی یہ آپ کا دس ہم لوگ لگا ہوا دس ہم لوگ ہٹائیں گے تو دو جیرو نیچے آئیں گے یعنی سو آ جائے گا دو جیرو سے یہاں دو جیرو کر جائے گا یعنی آپ کا کتنا مانا گیا ایک سو ایک کیا ون ڈبل جیرو یہ آپ کا کس میں آگیا ہے اسکوائر میٹر میں آگیا ٹھیک ہے یہ بیلو آپ کس کی آگئی اسکوائر میٹر میں یعنی آپ کا ایک سو ایک کیا ون یعنی پندرہ ہزار سو یہ اسکوائر آپ کا میٹر میں آ جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ دیکھیں ایک بیغہ برابر آپ کا ایک بیغہ برابر 1114.83 سکوائر میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کریے گا کہ ایک بیغہ برابر آپ کا تو دیکھیں یہاں ڈائریکٹ آپ بھاگ دیکھ سکتے ہیں 1114.83 کا ٹھیک ہے یہاں ڈائریکٹ آپ بھاگ دیتے لیے گا کیونکہ اگر ہم بات کریں یہاں پہ دیکھیں ایک بیغہ برابر آپ کی بیلو کتنی آ رہی ہے ایک بیغہ برابر 1114.83 سکوائر سکوائر میٹر ہے نا سکوائر میٹر تو دیکھیں اگر ایک سکوائر میٹر کی بیلو نکالیں گے آپ ایک سکوائر میٹر کی بیلو نکالیں گے تو یہ بیغہ رہے گا اوپر نیچے ایک بیغہ بٹے آپ کو یہ بیلو اس کے نیچے بھاگ دی دینا ہوتا ہے نا تو یہ 1114.83 یہی بات ہو گئی وہاں پہ ایک سکوائر میٹر کی جگہ ہے تو دیکھیں یہاں یہ ایک سکوائر میٹر کی جگہ آپ اگر رکھیں گے تو ایک سکوائر میٹر کی جگہ یہاں پہ رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا کتنا بیغہ بیغہ بٹے 1114.83 تو جیسے اس کو اگر اس بیلو سے آپ بھاگ کرتے ہیں تو یہ پوری ڈاٹا کس میں ہو جائے گا بیغہ میں ہو جائے گا تو آپ موبائل کا یوج کر سکتے ہیں وہاں پہ کلکولیٹر کا استعمال کر کے آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ جو بیلو آنے والی ہے یہ آنے والی ہے کتنی یہ آنے والی ہے آپ کی 13.54 تیرہ دسملو چوون اور چھیالیس ٹھیک ہے یہ بیغہ میں آ جائے گی ٹوٹل کس میں آ جائے گی بیغہ میں یعنی آپ کا جو مان آ رہا ہے تیرہ دسملو چوون چھالیس یہ بیغہ میں آ رہا ہے تو یہ پوری بیلو ہے دیکھیں ادھر تیرہ یعنی تیرہ بیغہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تیرہ بیغہ ہو جائے گا اب یہاں پہ جو دسملو کے بعد یہ انکھ ہیں اس دسملو کے انکھ کو اگر آپ بزلنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کیا کریے گا بیج سے گوڑا کر دیجئے گا ٹھیک ہے اگر یہاں بیج سے آپ گوڑا کریں گے تو دیکھئے یہ آپ کا کتنا آ رہا ہے جیرہ دسملو چوون اور چھیالیس ٹھیک ہے اور آگے انگبان آئیں گے لیکن یہاں بیج سے گوڑا کریے گا یہ بیسوہ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دس دسملو ایٹ نائن بیسوہ آپ کی جمین آ جائے گی تو ٹوٹل اگر ہم بات کریں جمین کا تو کتنا ہو جائے گا یہ اب یہاں پہ دیکھئے تو آپ کا کتنا آ رہا ہے یہاں پہ مان دیکھئے گا یہ آ جائے گا آپ کا تیرہ بیجھا اور دس دسملو ایٹ نائن بیسوہ لگ بھا کا آپ کا مان جو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ گیارہ بیسوہ کے لگ بھا گا رہا ہے تو یہ آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں یادی آپ جو بھی یونٹ آپ کنورجن جاننا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ بتایا جائے گا تو ویڈیو کو یہیں سواپٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے اور دوستو تک شیئر کر دیجئے تو ویڈیو کو یہیں سواپٹ کرتے ہیں نمسکار موسیقا موسیقا